اسلام علیکم ٹیلنٹ کنیکٹنگ سرویسز کے پریٹ فارم کے اوپر بیلکم کرتے ہیں لاہور کے پہلے اور سب سے بڑے جوب انفرمیشن سینٹر کے اوپر بہت سارے بچوں کا ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی نوکریاں شیئر کرتے ہیں وہاں پہ بارہ گھنٹے کی جوب ہوتی ہے ہمیں کوئی آٹھ گھنٹے والی جوب بتائی جائے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں آٹھ گھنٹے کی نوکری کے حوالے سے وہ تمام افراد جو کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون کون سی نوکری ہیں کس کس ایریا کے اندر ہیں کون کون سی شرائط ہیں سیلری پیکیجز کیا ہیں اور سہولیات کیا ہیں آئیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ایسی انڈسٹری کی جو کہ فیکٹی کا کام ہے بائیک سپیئر پارٹ کی فیکٹی جہاں پہ موٹ سیکلوں کا سامان تیار ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کی آپ لوگوں کو جوب آفر کی جاری اور اس آٹھ گھنٹے کی جوب کے اندر آپ کو ساتھ اتوار کی چھٹی بھی دی جاتی ہے ایسے تمام افراد جو کہ ایٹ آورز کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں فیکٹری ہلپر کی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی تعلیم کمز کا میڈل ہونی چاہیے میڈل تعلیم کے ساتھ آٹھ گھنٹے کی جو جوب آپ کو آفر کی جاری ہے اگر آپ اس کو ایسے ہلپر جوائن کرتے ہیں یعنی موٹ سیکلوں کی فیکٹی کا سامان جہاں پہ تیار ہوتا ہے ایسے ہلپر آٹھ گھنٹے آپ لوگوں کو اکیس ہزار بے مہانہ سیلری پیکیج آفر کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آور ٹائم لگا کے کچھ پیسے اور کمالیے جائیں تو ساڑھے تین گھنٹے کا آپ کو آور ٹائم دیا جاتا ہے اس فیکٹری کی دو شفٹ کے اندر ہائرنگ ہو رہی ہے ایک صبح آٹھ بجے سے لے کے شام ساڑھے چار بجے تک اور ان کی دوسری شفٹ کا کام شروع ہوتا ہے شام پانچ بجے سے لے کے رات ایک بجے تک ادوار کی چھوٹی ہوتی ہے دونوں شفٹوں میں جس بھی شفٹ میں کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے آپ کو آٹھ گھنٹے کا اکیس ہزار پہ پیکیج جائے جائے گا ساڑھے تین گھنٹے کا آور ٹائم جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کے پیسے الگ دیے جاتے ہیں جو کہ کل ملا کے پیکیج آپ کا بن جاتا ہے چھبیس ہزار سے اٹھائیس ہزار پہ کے درمیان تو ایسے تمام افراج جو کے ایٹ آورز ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں یا بارہ گھنٹے آور ٹائم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بیسٹ آپرچنیٹی ہے جس کو وہ جوائن کرتے ہیں جوائن کرنے کے لیے آپ کو جو جو کی لوکیشن آفر کی جاری ہے وہ ہے شیخوپورا روڈ کے اوپر سوہ مستن کالر اسے سوہ سٹارپ بھی کہا جاتا ہے مصرہ والا سوہ بھی کہا جاتا ہے جب آپ شادرہ سے موو کرتے ہیں کوٹ عبد المالی کروس کرتے ہیں تو آپ ٹول پلازے سے پہلے جو سٹارپ آتے ہیں اسے سوہ مستن کالر کہا جاتا ہے تو اس سوہ سٹارپ کے اوپر یا مصرہ والا سوہ کی لوکیشن کے اوپر اس موڈ سائیکل انڈسٹری اور فیکٹری کے لیے جو ہمیں ہیلپر چاہیے وہ سینسی پرگرامر ہیلپر بھی ہو سکتے ہیں سینسی اپریٹر بھی ہو سکتے ہیں وہ مشینی اپریٹر بھی ہو اور تمام ایسے افراد جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے وہ تجربے کے لیے اس نوکری کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں جو میڈل اور میٹری کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو مشینسٹ کے طور پر ہائل کیا جاتا ہے اور یہی وہ افراد ہوتے ہیں جو تین سے چھ ماہ میں اتنا کام سیکھ جاتے ہیں کہ جب یہ کسی اور انڈرسٹی میں جاتے ہیں تو ان کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی پچیس سے تیس ہزار پر سیلری پر باس آنے مل جاتی ہے کیونکہ ان کو کام سیکھنے کو مل چکا ہوتا ہے تو انتظار نہیں کرنا یہ نہیں کہنا سر آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے سیلری بڑی کم ہے آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں پریکٹیکلی کام شروع کرتے ہیں کوئی تین ماہ چھ ماہ آپ اسے ڈیپلومہ سمجھ لیں آپ اسے کوئی سرٹیفکیٹ سمجھ لیں آپ اسے کوئی تین ماہ کی ٹریننگ سمجھ کے کام شروع کر دیں کہ ہم نے تین ماہ چھ ماہ اس جگہ پہ کام کرنا ہے کوئی کورس کرنا ہے کورس کی کمپنی آپ کو اکیس ہزار پر سیلری بھی دے رہی ہے کام بھی سکھا رہی ہے آپ کو ٹریننگ بھی دے رہی ہے سی این سی اپریٹر بھی بنا رہی ہے اور جب آپ اپریٹر بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ بقاعدہ طور پر کسی بھی اور اچھی انڈسٹری میں اگر اپلائے کرتے ہیں اور آپ تجربہ لکھ دیتے ہیں کہ جی میرا سی این سی اپریٹنگ کا تجربہ ہے تو آپ کو وہ ہس کے بڑے آرام سے پچی سے تیس ہزار پر بیسک سیلری پر ہائر کر لیتے ہیں اور ایٹ آور دیوٹی کے اندر ہائر کرتے ہیں ہمارے پاس بھی آٹھ گھنٹے کی پچی سے تیس ہزار کی نوکری آتی رہتی ہیں ان تمام افراد کے لیے جو کہ سی این سی اپریٹرز ہوتے ہیں تو ان کی بھی ہائرنگ ہم کرتے رہتے ہیں وقتن فوقتن اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے جوبز کے ایڈ آپ کو شیئر کر دی جاتے ہیں تو ایسے تمام لڑکے جو کہ میڈل میٹرک یا کم اکم ڈی ای مکینیکل یا الیکٹریکل ہیں یا آئی سی ایس تھے ہیں ایف ایسی ہیں کوئی بھی آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ سی این سی اپریٹر اور ہیلپر کے طور پر اس انڈسٹری کو شیخ اپورا روڈ پر سوا سٹاپ پر جوائن کر سکتے ہیں جوائن کرنے کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کال کر لیں یا ٹیلنٹ کنیکٹنگ سرویسز کے آفیس کو وزٹ کر لیں اپنا خیار رکھیں ملک پاکستان کا خیار رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ